مٹن مفن رہا ہے اور اس کے اجزاز میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے مٹن لیا ہے آپ بھی چکن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کریم لیں گے یہ تقریباً 100 گرام ہے یہ میری فریز ہوئی بھی ہے اگر آپ کی کریم ایک دن دو دن کے بعد استعمال نہ ہو کھلی تو آپ فریزر میں رکھیں تو بیسٹ رہتی ہے پھر وہ لانگ ٹائم تک چل سکتی ہے دہی لیا ہے ہم نے سو گرام تین ٹی سپون تھوڑے بھرے بھرے سے وہ تین ٹی سپون لحسن ادھ رکھیں ایک ٹیبل سپون خربوزے کے بیج ہیں بارہ کاجو ہیں بارہ ہی بادام ہیں ایک ٹیبل سپون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسیوی جو ہے پیپر جو ہوتی ہے یا دکھنی مر جو کلاتی ہے وہ ہے اس کے علاوہ نمک ہے میں ہمالین پنک سوڑ استعمال کرتی ہوں پہلے میں ون ٹی سپون ڈالوں گی یہ حسبے ضائفہ ہوتا ہے جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے دودھ ہم حسبے ضرورت یوز کریں گے کسوری میتھی ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے علاوہ گھی ون ٹی فائز گرام آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھے ہری مرچیں ہیں ہری مرچیں آپ اپنے ہاں دیکھ لیجئے گا اگر بہت زیادہ سپائسی ہوں تو اسے کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ پر ہے اس کے علاوہ یہ ایک میڈیم میڈیم میں سمجھیں ایک ہوتی ہے چھوٹی پیاز پھر اس سے بڑی اس سے بڑی اور پھر بہت بڑی تو جو بہت بڑی ہوتی ہے اس سے چھوٹی ہے یہ پیاز ایک ادر جسے میں نے دو لاؤنگیں ڈال کے اوبالا ہے پہلے میں نے اس کی پکچر آ رہی ہو کی اس ساتھ میں آ رہی ہے جو اوبالنے سے پہلے کی تھی اور یہ میں نے اوبال کے ٹرانسپیرنٹ کر لی ہے اتنا اوبالیں کے بس ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے تو چولا بچ کر لیں اس کے علاوہ یہ ثابت گرم مسالہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی لائچی ہے چھے لاؤنگیں ہیں تین چھوٹی لائچیاں ہیں یہ کچھ جواتری تین پیس اور یہ ایک دالچینی ہے میرے پاس ایسے ہی یہاں رول مل رہتی ہے تو یہ میں نے وہ آلی لی ہے آپ کے پاس وہ سیدھی 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 تین چھاٹ ٹکرے لیجے دو تیز پتے چھوٹے چھوٹے سے اور یہ چھے کالی لائچے تو چلتے ہیں کوپکنگ کی طرف کوپکنگ کوپکنگ سب سے پہلے میرے گھی شامل کر لیا چھوٹے لائچے 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 نکر کھلکا سا چیز پکھو رہا چیز پکھو رہا ہر یہ پیاز جو میں نے آپ کو دکھائی کی کہ میں نے وائل پیوی ہے یہ وائل پیوی پیاز اور ہری میٹس ہیں جو میں نے آپ کو دکھائیں گی اس میں سے ایک ہری میٹس چھوڑ جا باقی ہری ملتے ہیں میں نے دونوں کو کمبائن کر کے پیس لیا اور اب بہت جا رہا ہے تیز آنچ رکھیں اس پر تکے جندی سے کا پانی برائے ہو جائے پیاز ہے اسے تو پکی بھی ہے اس کو ہمیں کچھ کنڈی کی ضرورت نہیں ہی وائل ہے پیاز دیکھیں نازم بالکل اچھی طرح پیاز جو ہماری وہ بھوننے لگی ہے اب ہم اس پر یہ جو ہمارے ثابت مسالے سے یہ بھی ساملی کرنا ہے آج چاہیں تو شارٹنگ میں پیاز بھی ڈال سکتے ہیں پاس میں بھی ڈال سکتے ہیں تو ہلکا سا تھوڑا تھا تو مسالے کے ساتھ ہم دھونیں گے اور اب ہم اس میں گھوٹ سامل کریں یہ دیکھیں ناظرین گھوٹ کا کلر چینچ ہو گیا اچھی طرح پچ گیا اب ہم اس میں نامک شامل کر رہے ہیں ڈال سکتے 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 ہیں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالا گیا ہے اور اب ہم اسے بس کر رہے ہیں تکریوم پانچ سیٹھوں کے بعد میں کھول کے چیک کروں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ پانچ سیٹھوں کے بعد میں نے اسے کھول لیا ہے اور گوشت ہمارا گل گیا ہے اب ہم اسے اس کا جو پانی ہے جس میں بچاوا ہے اس کا ہم ڈرائی کریں جی نازمین اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکو خوش ہو گیا ہے جو پانی تھا اس میں اور ہمیں اسے تھوڑا سا بھول پی لیا ہے اسے آئیل باہر آ چکا ہے اب ہم اسے ہماری دو آئیٹم لائے گا ہے یعنی ایک سوری نیتھی اور یہ بادام کاجو اور ہربوزے کے بیچ دونڈ ڈال کے ہمیں اس کو پیس لیا تھا اور اس میں تھوڑا اور دونڈ ڈال کے ہمیں اب یہ پیسٹ اسے شامل کروں گی اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے اور اس میں ہی تھوڑا اور دونڈ ڈال کریں اس کے جو پاول ہے بلندر کا یہ ہم اس میں سے اس کو اچھی طرح ساف کر لیں گے دونڈ ڈال کریں اس سے یہ ہمارا جو گریوی بننی ہے وہ بھی بن جائے گی اور کیونکہ ہمیں دون شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ایک ساتھ پھورا ڈال گیا تھا دونڈ ڈال کریں اور ایک آئٹم ہوں سے ہمارے پاس ہمارے پاس کریں اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور یہاں بھی پکائیں آپ اس وقت نمک میں چک سکتے ہیں کیونکہ آپ کریں اور جو ہم نے دونڈ ڈال دیا اور کاجو بھی ڈال دیا اب آپ اس وقت نمک میں چک سکتے ہیں بالکل پرفیکٹ ہے میرے حساب جو آپ چکھیں آپ کو اگر کچھ کم زیادہ ہاں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں یہ نمک میں لٹ لگا رہی ہیں پانچ منٹ میں ہم لٹ لگاتے رہی ہیں نمک میں چپ چکس لیچے گا اور اس کو بھی ہلکی آرہی ہیں سلو فائر پر آپ رکھیں پانچ منٹ بعد آپ کو چھوم کریں میرے حساب شاہ کی وائٹ فورما تیار ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور میں نے کوشش کیا کہ آپ کو easy طریقے سے سکھاؤں پانچ منٹ پانچ منٹ پانچ منٹ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی میں آپ کو اگر مجھ سے کوئی کنید